اسلام علیکم و ناظرین سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اچانک چھوٹیوں پر چلے گئے ہیں اور وہ اپنی اہلیہ کے علاج کی غرص سے بینون ملک جا رہے ہیں اور یہ اس وقت سامنے بات آئی ہے جب سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے ایک باقاعدہ علامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کھا گیا کہ یہ علامیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خواہش کے اوپر جاری کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اطلاع سب تک پہنچائی جا سکے اور اس علامیہ میں یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کے جو بڑھتے ہوئے تھائر آرڈز کے سبب جو ہیں ان کی سرجری کی ہدایت کی گئی گیا اور یہ جو تھائر آرڈز ہیں یہ مسلسل بڑھ رہی ہیں اور ان کے اندر جو پرابلم ہے اس میں مسلسل تیزی کے ساتھ گروت ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ وہ علاج کی وجہ سے اس کی سرجری کی وجہ سے جائیں گے اور اس میں جو سفری اور جو طبی اخراجات ہوں گے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ خود برداشت کریں گے یہ بڑا مختصر سا جو ہے علامیہ تھا جو ستائیس اگست کو سپریم کورٹ پاکستان کے جو ترجمان ہے ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا تھا یہ ایک ایسے وقت پہ بیان آیا یقینا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کے سید کے حوالے سے سب کو تشویش ہونی چاہیے اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سید یاب کریں جیسے کرونا سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ کو سید یابی نصیب ہوئی ہماری خواہش بھی اور دعا بھی ہے کہ ان کی اہلیہ کی یہ سرجری بھی کامیاب ہو اور جو ان کو تکلیف ہے یا آرزہ ہے اس سے ان کو نجات حاصل ہو اور وہ جلد وطن واپس آ سکیں اور یہاں پہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ باقی زندگی بطر کر سکیں لیکن یہ جو ساری سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اور جس حالات کے اندر اس کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی اور جو لیگل فرٹینٹی ہے اس کے اندر بھی مختلف چیہ مگوئیاں سی ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بیس اگست کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جمال خان مندخیل جسٹس سین سپریم کورٹ کے یہ دو رکنی بینچ تھا جنہوں نے جو سپریم کورٹ پریس اسوسییشن ہے اس کی ایک درخواست پر کہ ان صحافیوں کو پاکستان میں حراسہ کیا جا رہا ہے اس پر از خود نوٹس لیتے ہوئے وفاقی حکومت اور ان کے مختلف جو ریاستی ادارے ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیئے گئے تھے اور ان کو جواب ان سے مانگا گیا تھا اس موقع پر اس وقت جو قائم اکام چیف جسٹس عمرتہ بندیال تھے انہوں نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا اور ایک فل بینچ جو ہے پانچ رکنی بینچ ترتیب دیا اور جو کہ اس قاضی صاحب نے فکس کیا تھا ہرنگ کے لیے اور تمام اداروں سے جواب تلبی کی تھی وہ انہوں نے اپنی عدالت میں اور اس پانچ رکنی بینچ کے سامنے رکھا اور اس کے سامنے دو تین questions رکھے گئے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو 1843 کی تحت از خود نوٹسز کا اختیار ہے وہ کب استعمال کیا جا سکتا ہے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ استعمال کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا تو اس حسنے میں جو سماعت ہوئی اور پھر 26 اگست کو پانچ رکنی بینچ نے متفقہ طور کی اوپر یہ فیصلہ دیا کیونیٹی فور تھری کی جو سماعت ہے اس کا اختیار صرف اور صرف جو ہے از خود نوٹسز کا اختیار جو ہے چیف جسزہ پاکستان کے پاس ہوگا اور وہی بینچ تشکیل دیں گے اور وہی خود یا کسی جج کے جو ذمہ لگائیں گے یا کوئی بینچ تشکیل دیں گے تو وہی اس کی سماعت کر سکے گا اس کے علاوہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا جائج صاحبان یا کوئی بینچ جو ہے ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے از خود نوٹسز کے حوالے سے تو وہ معاملہ بھی وہ چیف جسزہ پاکستان کو بھیجیں گے اور چیف جسزہ پاکستان اس کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے کہ از خود نوٹسز لیا جائے یا نہ لیا جائے اور پھر اگر لیا جائے تو اس کی سماعت کیا اسی بینچ کو جس کے پاس وہ اپلیکیشن آئی وہ کرے یا چیف جسزہ پاکستان جو بھی مناسب زمین فیصلہ یہ اختیار ان کا ہوگا تو اس میں یہ چیز تیہ کی گئی اور یہ بھی تیہ کیا گیا فیصلے کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی چیف جسزہ نے از خود نوٹسز کیسز کے حالے جو بینچ تشکیل دی ہوئے ہیں وہ زیر الطبا معاملات جو ہیں کہ انہی بینچز کے پاس جو ہیں وہ زیر سماعت رہیں گے اور فیصلہ انہی کے پاس ہوگا تو یہ معاملہ چھبیس اگست کو جو ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تو ستائیس اگست کو پھر سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے یہ علامیہ جاری ہوا اس فیصلے کے بعد کہ جسز قاضی فائزی صاحب کی اہلیہ کی جو ہے کہ وہ تائر آرڈز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ان کو جو برابلم ہے اس میں بھی تیزی کے ساتھ گروت ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے ان کو سرجری کی اڈوائس کی گئی ہے اور اب وہ سفری اخراجات اور طبی اخراجات جو ہیں کہ یہ قاضی صاحب ان کی اہلیہ خود جو ہیں برداشت کریں گے اس سے پہلے جو ہے قاضی فائزی صاحب کی قائم اکام چیف جسٹس جو عمر عطاب اندیال صاحب تھے جو اس بینچ کو بھی ہیڈ کر رہے تھے پانچ رکنی بینچ کو جس نے قاضی صاحب کی اس دو رکنی بینچ سے اس خود نوٹسز کی کیس کی حوالے سے جو ہے کہ اپنے پاس بلا لیا تھا اور پھر اس کو جو قاضی صاحب جو نوٹسز تھے ان کو ریکال کر لیا گیا تھا ان کو ختم کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ اب یہ جو بھی بینچ تشکیل دیا جائے گا وہ اس کی سماعت کرے گا اور یہ جو ہے کہ اشورنس کروائی گئی تھی کہ اس معاملے کو کھٹائی میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس کے لیے چیف جسٹس جو ہے وہ مناسب جو بھی فیصلہ کریں گے بینچ کا وہ کریں گے اور تو پھر اس کے بعد تین رکنی بینچ بھی قائم کر دیا گیا جس کی تیس اگست سے جو ہے وہ سماعت ڈیٹ فکس کی گئی ہے اس تین رکنی بینچ میں وہ تین جج سہبان شامل ہیں جو پانچ رکنی اس بینچ میں بھی شامل تھے جنہوں نے قاضی فائد ایسا صاحب کے از کب نوٹس کے جو نوٹسز تھے ان کو ختم کیا تھا جسٹس اجازل حسن صاحب کی سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ قائم کیا گیا اور اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین احمد صاحب جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور تیس اگست سے یہ صحافیوں کو جو حراسہ کرنے کا معاملہ اس کی سماعت کریں گے یہ دوسارا اس کا بیک گرونڈ اور ساری سچویشن ہے اب معاملہ جو چہے مگوئییں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ایک حلقے کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں کہ وہ ان کی کیلئیہ کی طبیعت خراب ہے اور یہ پہلے سے شیڈول تھا ان کا یہ ساری سرجری اور یہ ساری چیزیں تیہ تھی اس لیے اپنے وہ شیڈول کے مطابق جو ہے کہ وہ علاج کے سسلے میں چھوٹیوں بے جا رہے ہیں ایک دوسرے حلقے کا یہ خیال ہے جو اکثر قاضی صاحب کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں منفی پرافیگنڈا بھی بہت زیادہ جو کرتے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر بھی اور آگے پیچھے ان کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب کا یہ جو ہے کہ یہ تیہ شدہ پروگرام نہیں تھا اگر تیہ شدہ پروگرام ہوتا تو قاضی صاحب نے بیس اگرس کو بڑی پلیننگ کے ساتھ جو ہے کہ یہ نوٹسز اور یہ اپلیکیشن اپنی عدالت میں منگوائی اور پھر نوٹسز سرب بھی ہے کیونکہ ان اپلیکیشن کی اوپر بھی دو مختلف ڈیٹس کی اوپر جو اپلیکنٹس ہیں انہوں نے سائن کیے تو اپلیکنٹس نے اگر سائن کر دیئے تھے تو ان کے پاس بڑا ٹائم تھا وہ چیف جسٹس گزار احمد کی وطن موجودگی کے دور بھی دوران بھی جو ہے کہ وہ یہ پیٹیشن فائل کر سکتے تھے اپلیکیشن فائل کر سکتے تھے لیکن ویٹ کیا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے بیرونے ملک دورے پر جائیں تو پھر یہ پیٹیشن قاضی صاحب کی عدالت میں لائی جائے اور اسی طرح ایسا ہی کیا گیا اور جب چیف جسٹس باہر گئے تو ان کی عدالت میں یہ پیش کی گئی اور پھر فوری طور کے پر اس پیاس خود نوٹس لے کے نوٹس سلف کیے گئے اور پھر اس کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر قاضی صاحب کا یہ شیڈول دورہ ہوتا ان کی ایلیا کی صحیح جو ہے کس طرح تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہوتی اور ان کے تھائرارٹس میں یہ پرابلم اسی طرح سے ہوتا جیسے وہ بیان کر رہے ہیں تو یہ پھر اس پیس نوٹس کی جو ڈیٹ ہے یہ ان دنوں میں نہ رکھی جا رہی ہوتی جن دنوں میں چھٹی لے کر جا رہے ہیں تو یہ ڈیٹس کی آگے ہونی تھی تو اس لیے اس حلقے کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب جو ہے کہ اب ان کو اپنی جو ہے وہ جو مسائل سپریم کورٹ کے اندر ہیں ان سے جو ہے کہ فیلال وہ کنارہ کشی کر رہے ہیں اور بیرون ملک جا رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ہے کہ ان کا بھی اس طرح علاج مالجہ کے حوالے سے طوالت اختیار کر سکتا ہے لیکن ہم اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد صاحب کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ صحت دے ان کی جو سرجری ہے وہ کامیاب ہو اور اس عارضے میں وہ مطلع ہیں وہ عارضہ جو ہے کہ وہ ختم ہو اور وہ جلد صحت یاب ہو لیکن جو یہ سارے معاملات ہیں اور بالخصوص جو یہ میٹنگ کے حوالے سے ستائیس اگرس کی میٹنگ تھی اس کے حوالے سے بھی جو میڈیا کے اندر رپورٹنگ آئی اس کے اندر جسیس عطا بندیال نے بھی قائد صاحب کی جو عدالتی خدمات ہیں ان کو سراحہ اور عدلیہ کے اندر جو معاملات ہیں یہ ذرائع کے مطابق اٹرنی جنرل جو ہیں کہ ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی عطا بندیال صاحب کے ساتھ تو اس کے اندر جو ساری عدلیہ کے اندر جو اس وقت معاملات ہیں جو یہ تاثر بار اور بینچ کے اندر تصادم و ٹکراو کی صورتحال ہے اور پبلک کے اندر جو تاثر جا رہا ہے اس وقت جو ہے کہ دونوں بار اور بینچ جو ہے مختلف متزاد سمت کی اوپر چل رہے ہیں اور جو عدالتی نظام ہے اس کے حوالے سے بھی ساکھ کی اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور جو اس قسم کے تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ دو حصوں میں سیاسی طور کی پر بٹی ہوئی ہے تو اس تناظر کے اندر یہ میٹنگ ہوئی کائی صاحب کی میٹنگ دو گھنٹے سے زیادہ وقت تک جو ہے کہ یہ رہی اور جس کے اندر مختلف عدالتی امور اور یہ سید کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور جو کائی صاحب جانا چاہ رہے تھے چھٹی اور علاج مالجہ کے حوالے سے یہ سارے امور بھی ڈسکس ہوئے لیکن اصل معاملہ جو ہے کہ یہ ہے کہ یہ جو تاثر عدلیہ کے اندر اس وقت سیاسی اعتبار کی اوپر تقسیم کیا ہے یہ بہت خطرناک ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ججوں کو بھی اپنے ریمارکس کے اندر اپنے فیصلوں کے اندر فیصلے تو ججوں کی بولتے ہیں اس کے اندر آپ لوجک اور منطق کے ساتھ جو ہے کہ آپ دلائل کو اور قانون کو سامنے رکھ کر فیصلے لکھتے ہیں لیکن اپنے ریمارکس کے اندر اور اپنی جو پروسیڈنگز ڈیٹو ڈی ہیں اس کے اندر بڑا متعاد ہونا پڑے گا کیونکہ بعض جو ریمارکس ہوتے ہیں بعض جو استفسارات کیا جا رہے ہوتے ہیں یا کومنٹس کیا جا رہے ہوتے ہیں وہ بہت سی چیزوں کی اکاسی کر رہے ہوتے ہیں اور ججز کو اپنے ریمارکس کے اندر بڑا متعاد ہونا چاہیے ہمیشہ جو اچھے قانوندان ہیں یا اچھے جج صاحبان ہیں وہ خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں اور ججز جو ہیں کہ وہ دلائل سنتے ہیں نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے کہا جاتا ہے فیصلے بولتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہماری عدلیہ میں کچھ حرصے سے جو ہے اگر وہ عدالت میں رپورٹرز موجود ہیں تو پھر وہ اس قسم کے جملے بولتے ہیں جو ہیڈ لائنز بنتے ہیں میڈیا کے ٹکرز بنتے ہیں شہ سرخیوں کی جو ہے کہ الفاظ بولے جاتے ہیں لیکن فیصلوں میں اس کے بالکل برقس چیزیں ہوتی ہیں تو اس قسم کے معاملات کو بھی کوڈ آف کنڈکٹ میں ججز کے شامل کرنا چاہیے تاکہ بیان بازی کم اور انصاف کے تقاضے جو ہیں زیادہ پورے ہوں اور انصاف ہوتا ہوا ہے دکھائی دے اور جو فیصلیں ہیں ان کے اندر نظر آ رہا ہو کہ انصاف کے تقاضے جو پورے کیے گئے ہیں ریدر دین کے بیان بازی کے اور جملہ بازی میں تو جج جو ہے کہ بڑے بڑے جملے گول دیتے ہیں لیکن فیصلوں کے اندر ایسی چیزیں نظر نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ عدالتی نظام کی صاحب بھی خراب ہو رہی ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو اگر تو عمر عطا بن دیال صاحب یا ٹانی جنرل پاکستان اور سینئر ججز اس بارے میں متفقر ہیں تو پھر انہیں کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی نظر سانی کرنی ہوگی اور ججز کو اپنے ریمارکس کے اندر جب بڑی اتیاد کرنی ہوگی اور جو گکلا کے دلائل اور قانون ہے اس کا سامنے رہ کر فیصلے کرے تو زیادہ بہتر ہے اور آخر میں بھی ہم قاضی صاحب اور ان کے اہلیہ کی صحیح کے لیے ایک بار پھر دعا کو ہیں بیانات سیاسی بیانات اور اس قسم کی چہے میں گوئیاں کی جا سکتی ہیں ہوتی بھی رہیں گی نہیں رکیں گی لیکن ہمیں کسی کی صحیح کے معاملے کے اوپر رہے اس پر بھی متعاتی رہنا چاہئے ان کے لیے سب کو دعا کرنی چاہئے اور یہ دعا کرنی چاہئے کہ وہ واپس آئیں اور ان کے حوالے سے بھی جتنے بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں ہمیں ان سے بھی امید کرنی چاہئے کہ وہ بھی ایک بار نظر سانی کریں اور وہ بھی قانون اور آئین کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے بھی سب کو جواب دے ہونا ہے تو یہاں پر بھی اگر وہ جواب دی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دی ہے وہ بہت مشکل ہے اور کوئی بھی اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا تو اس لیے ہمیں اپنے تمام معاملات یہیں کلئر کروا لینے چاہئے تو یہ ہمارے لئے دنیا میں بھی اور آخرت کے لئے بھی بہتر ہوگا